موسیقی بڑے برے سے حالات ہوا کرتے تھے وہاں کوئی سسٹم کو بہتر نہیں تھا نہ صفائی کا نہ ان کو خوراک کا اور اسی پولیس آئیت کار سے یہ معاشرہ توقع کرتا تھا کہ وہ آ کے معاشرے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ساتھ بات کرے جب ہم اسے کسی کو غیر انسانی سلوک اس کے ساتھ کریں گے تو وہ کیسے آ کے معاشرے کے اندر ایک انسانی سلوک کرے گا انسانوں کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت انچارڈ انڈرسٹری پولیس لائن کے مین لاہور کی پولیس لائن ہے اور اس وقت میرے حال ہے تین چار ہزار لوگ وہاں پر اس وقت ہیں آپ کے پاس یہیں سے زیادہ ہیں ایکزیکٹلی آپ مجھے بتا دی جگہ لیکن وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جو پھر آ کے سوسائٹی میں کیسے آمن قائم کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا مجھے پہلے بتائیں جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا ہے کہ لیونگ کنڈیشنز بہت بری تھی اسے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ لیونگ کنڈیشنز کافی زیادہ خراب تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ابھی پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ایٹ تھاؤزنڈ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں پولیس سائنس کے اندر اور بہت بڑی تعداد ہے جی بہت بڑی تعداد ہے اور اس کے لیے جو وہاں پہ کپیسٹری تھی وہ بہت زیادہ بہت کام تھی اس کو ابھی ہم نے بہتر کر رہے ہیں چار بلاکس نہیں بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو بڑا ڈسٹی انوائرمنٹ نظر آتا تھا وہاں پہ کہ اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو گرد ہی گرد نظر آتی تھی صفائی نہیں تھی کچھی وہاں پہ ٹریک بنے ہوئے تھے وہ ٹریک ہم نے ختم کر کے جو لوکل ہمارے ہم فیلانتھروپسٹ ہیں جو مخیر حضرات آپ کہہ سکتے ہیں جن کو بڑا درد ہے اس سوسائٹی کا ان لوگوں سے ہم نے لے کے وہاں پہ ٹاف ٹائز لگائی ہے اس کے علاوہ جو کچھا ٹریک نظر آتا ہوگا کسی دور میں اس کے علاوہ صفائی کا بتایا تھا صفائی ایک بہت بڑا میجر ایشو تھا اس میں یہ ایک پرابلم تھی کہ جو ہمارے سوئیپر تھے وہ ان کی اتعداد کام تھی ابھی ہم نے جو لوکل یہاں پہ ایک ارگنیزیشن ہے جو ٹرکش ارگنیزیشن جنہوں نے صالیڈ بیس سسٹم انہوں نے ابھی لیا ہے اپنے ذمہ لیا ہے ان سے ہم نے کیا کہ وہاں پہ مگینگر سوئیپر آتے ہیں افٹر ایوری ٹری ڈیز اور ہفتے میں دو درہ ہو وہاں کیا کہ صفائی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آلائن کی ان کو بڑی سختی سے بتایا گیا کہ جب تمام دن کی تھکن کے بعد پولیس آفسر وہاں پہ آئے ہیں تو ان کے لیے کاملز کام پنکھا ہو اچھی جو ہے وہ لیونگ کنڈیشنز ہو صفائی ہو اس چیز کو ابھی ہم انچور کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل انواریمنٹ ہے لیکن ویڈن تری فور منس ہم نے اس میں بڑی چینجز لائے ہیں جو کہ نظر آتی ہیں جو بھی وہاں پہ کوئی آتا ہے وزر آتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک کلین انواریمنٹ میں آ رہا ہے اس کے علاوہ سارا دن تھکے جاتے تھے لوگ تو جو کھانا ملتا تھا وہ کھانا اس قابل نہیں تھا کہ تھکن کے بعد بندہ ہے تو کھانے سے بھی اس کو چیز کو بلکہ کھانے کی بات کروں گا کہ وہ بیس پچیس روپے کا شاید کھانا ملا کرتا تھا تو اس کے اندر بھی ایسا میار تھا کہ بندے کا دیکھنے کو اس کھانے کو دل نہیں کرتا کھانا تو بڑی دور کی بات ہے جی تو اس میں خاص طور پر کیا آپ ابھی جی ہم نے ہمارے ہاں یہاں پہ اسما فانڈیشن کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی ہمارے انسلیشن کی یہاں پہ پانی ساف کرنے کا ایک پلانٹ گیا ہے جس کو ریورس آسماسسس سسٹم کہتے ہیں وہ ریورس آسماسسس یہ ہے کہ وہ اتنا پانی کو کلین کر دیتا ہے کہ اس کے اندر جو ٹوٹل ڈیزورڈ سولیڈز ہیں ان کی تعداد تھرٹی ٹو ہے ویرہر آپ اچھے سے اچھا بوٹل بوٹل لیں اس کی جو ٹی ڈی ایس ویلیو ہے 146 ہے تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہم ساف پانی دے رہے ہیں اس ساف پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ہیپٹیٹس پی کا شکار ہوئے اس کے لئے ہم نے ٹوئنٹی سکس تھاؤزنڈ لوگوں کو اپنی ان کی ویکسنیشن کروائی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی ایسا ہمارا پولیس آفیسر نہیں ہے پولیس لائن میں یا لاہور ڈیسٹک میں جو کہ تنخواہ لینے آتا تھا ہمارے پاس ان کو ہم ساتھ یہ کنڈیشن لگا جاتی تنخواہ اس وقت میں ملے کہ جب آپ ویکسنیٹ کروائیں گے آپ کو تو چھبیس آت تین سو پچاس لوگوں کو نے ویکسنیشن کروائی ہے کھانا جو ہے وہ ہم نے اسما فانڈیشن والے دے رہے ہیں جن لوگوں نے دونیٹ کیا تھا یہ پلانٹ وہ میرے پاس آئے تو وہ ایک دن گپ شپ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں تو فری کھانا دے رہا ہوں جہاں پہ اس اس جگہ پہ کوئی بھی آدمی آئے فری کھانا کھائے تو میں نے کہا جی آپ ہمیں فری کھانا مات دیں آپ یہ کریں کہ آپ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پہ آپ ہمیں کھانا بنا کے دیں جو فیسلیٹیز ہیں جو ہال وغیرہ بجلی ہے وہ ہم خرچکاری رہے ہیں تو ہم نے پچیس روپے کی بجائے بیس روپے میں کھانا دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس میں منیو کیا ہے کیا صرف دال چھالی دے رہتے ہیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے گوش کے پیسے لے کے دال دے رہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے کمیٹی جو ہے جو وہاں پہ امپلائیز ہیں ہمارے پولیس آفصر جو ہے ان کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں منیو کو اگر وہ چاہیں دو ٹائم پہ گوش چاہتے ہیں تو ہم ان کو گوش بھی دیں گے اس میں یہ ہے کہ بیس روپے سے تیس روپے اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو ہم بیس روپے میں اچھا میٹریل یوز کر کے باز بازی چاول یوز کر کے اس کے علاوہ جو ہم خریدتے ہیں مسالہ جات یا جو آئل خریدتے ہیں وہ بیس کولٹی ہم خرید کے دے رہے ہیں اور اللہ کے شکر ہے کہ جو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اچھا میرے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ اس وقت آٹھ ہزار آپ نے بتایا کہ صرف ڈسٹرک پولیس لائن میں لوگ ہیں جو کھانا آپ دے رہے ہیں اس میں گوش ایک بڑی مثال ہوتی ہے جناب چکن دے رہے ہیں یا بکرے کا گوش ہے یہ ہفتے میں کتنے دن آپ دے رہے ہیں اس میں دو دن ہمارا گوشت ہے گوشت میں چکن بھی ہے اور چھوٹا گوشت بھی ہے اس کے علاوہ جو سٹینڈرڈ ہے جو بھی مینی ہوگا بے شک وہ دال ہو سبزی ہو یہ بیس روپے میں بیس روپے میں ہم دیں گے اچھا اس کی جو جو میں انڈیکیٹر بتاؤں گا کہ لوگ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں جو ہماری حاضری تھی پہلے جس طریق جو ہماری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی اس وقت ہماری حاضرییاں جو تھی یہ ٹوٹل نمبرہ پیپل جو کہ کنزیوم کر رہے تھے فوڈ لے رہے تھے وہ تقریباً چار سو تھی ابھی تقریباً گیارہ سو پہ پہنچی ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ گیارہ سو ڈبل سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جگہ سے پولیس لائن سے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ خوش ہیں میں خوش جاتا ہوں دو دفعہ ہم نے اپنی روٹین نائی ہے دونوں نے دو دفعہ انہوں نے چکر لگانا ہے سٹیکر کر کے ٹائمز کو اور دو دفعہ مینے چکر لگانا ہے اور جو بھی میرا دوست آئے گا ہم نے اگر کھانا کھلنا تو ہم وہیں پہ کھلائیں گے تو ہائیجینک کنڈیشنز ہیں آپ کے ادھر کچھنز ہائیجینک کنڈیشنز میں ابھی آپ کہیں گے بہت بڑی بات کر رہا ہوں کسی بھی اچھی ہوتل سے اچھی ہے ہماری وہاں پہ یہ کلیم ہے دیکھیں جی بہت عام طور پر یہ کلیم ہوتا ہے لیکن لیکن میں آپ کو یہ اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں اور دوسری یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیم بھیجنا چاہیں وہاں پہ ہمارا کچھن دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقع ہی وہاں پہ بلیچ کے ساتھ ہم روزانہ صفائی کرتے ہیں رات کو پکی پرمنٹ یہ ہماری سٹینڈرڈ